فروہ وحید نے رانہ سناللہ سے سوال کیا اور کہا کہ آپ نے جس طرح کہا تھا ویسے ہی ہوا نواز شریف واپس بھی آگئے اہلی بھی ختم ہوگئے کیسز بھی ختم ہوگئے لیکن وہ وزیراعظم نہیں بنے آپ کہہ رہے تھے وزیراعظم بنیں گے تو اس پر رانہ سناللہ نے تسلیم کیا کہ عوام نے ان کو جو ہے الیکشن میں کیک کروائی ہے اور جھلو پھیڑتے ہوئے قیدی نمبر 804 کو ووٹ دیا اور وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف ہمیں ووٹ نہیں ملا بلکہ وہ کہتے ہیں تمام بیانی بھی عوام نے اڑا کر رکھ دی ہیں اور جو الیکشن ہوا ہے جس طرح یہ لوگ ہارے ہیں وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ واقعی ہم ہارے ہیں مطلب یہاں پر نہ وہ یہودی ایجنٹ زنائی کرپٹ ناہل دیشت گرد نومائی کے واقعی کا ماسٹر مائنڈ والا بیانی ان کا چل پایا ہے اور نہ ہی کوئی اور پراب گنڈا اور لوگوں کو دو سو یونٹ والے جو ہے فری لولی پوپ دینے والی باتیں جو ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہو اب بنتا تو یہی ہے کہ پانسو یونٹ فری کر دے تین سو جو ہے بلاول والے جو ہے دو سو یہ برات پھر وہیں پہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ الیکشن نہ صرف انہوں نے ماننا کہ فیر تھا بلکہ انس کی انکوائری کے حوالے سے بھی بھنڈ مار بیٹھی ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی انکوائری نہیں کرنی انکوائری کروائیں گے تو ضائع سی بات ہے پتہ چلے گا کہ الیکشن فیر نہیں ہو پھر آپ کو الیکشن کروانے پڑیں گے تو خود ہی ان کی پارٹی کے سینئر اینما جھوٹ بھو رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جنہیں جان بوچ کرنون لیگ کو سمپل میجورٹی نہیں لینے دی باجو سے ڈیل اور اس کی ایکسٹینشن کے حوالے سے جب سوال گیا گیا تو اس پر بھی کھل کر کہانی بتائیں وہ کتنی سچی تھی ہے جھوٹی وہ سامنے رکھنے سے پہلے جلدی سے یہ ویڈیو دیکھیں مجھے بتائیں کہ جب میں اپنے پریویس چینل پہ تھی آپ کے ساتھ انٹرویو کیا تو آپ نے جیسے بتایا ویسے ویسے ہی ہوا آپ نے کہا نواز شریف واپس آئیں گے نواز شریف واپس آئے ان کا ریڈ کارپیٹ استقبال ہوا آپ نے کہا کہ ان کی ناہلی ختم ہو جائے گی ناہلی بھی ختم ہو گئی وہ الیکشن بھی لڑے وہ پارلیمنٹ میں بھی پہنچے انہوں نے حلف برداری کی تقریب میں حسابی لیا لیکن ایک چیز جو نہیں ہو سکی وہ وزیر آزم نہیں بن سکے جب آپ لوگوں کی کوالیشن گورنمنٹ ہی بننی تھی تو بجائے شہباز شریف کے نواز شریف صاحب نے یہ ایکسپٹ کیوں نہیں کیا سمپل مجورٹی نہ ہونے کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ تھی نہیں صرف وجہ سمپل مجورٹی تھی میاں نواز شریف ذہنی طور پہ اس بات کے اوپر پوری طرح سے متفق تھے یا ان کی ایک سوچ تھی کہ ملک کو اس صورتحال سے نکالنے کے لیے جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ کم از کم سمپل مجورٹی سے ملنی چاہیے اور عوام یہ فیصلہ کریں عوام ہمیں منٹیٹ دیں اور پی ایم ایل این کو جو ہے وہ مجورٹی دیں تو ہم انشاءاللہ و تعالی ملک کو جو ہے وہ اس دلدل سے اس معاشی بہران سے نکالیں گے اور میاں نواز شریف صاحب نے اس مقصد کے لیے جو ہے وہ مزیر اعظم بننا جو ہے وہ اکسٹ کیا تھا اور ان کے پاس ایک ایک ایکسپیرنس ہے ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ فیصلہ تو عوام نے کرنا تھا پارٹی نے فیصلہ تو کر دیا اور پارٹی نے اپنا موقف عوام کے سامنے رکھ دیا لیکن عوام نے جو فیصلہ کیا وہ انہوں نے سمپل مجورٹی جو ہے وہ پی ایم بلن کو نہیں دی نہیں لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو منڈیٹ آپ لوگوں کو ملا ہے وہ کٹ ٹو سائز تھا کیونکہ جعوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو منڈیٹ ہمارا بنتا تھا وہ ہمیں کارٹ کے دیا گیا نہیں میں اس پاس سے متفق نہیں ہوں الیکشن جو ہے وہ میرے میرے مطابق میں اپنے حلقے اپنے ذلے اور جہاں تک میری پہنچ ہے الیکشن جو ہے وہ ٹھیک ہوا ہے اس میں کوئی کسی نے کسی کو کٹ ٹو سائز نہیں کیا یعنی کوئی کسی قسم کی وہ جیسے کہتے ہیں کہ ایکسٹر آرڈنری دھاندلی نہیں ہوئی ہے دو آزار اٹھارہ کی طرح وہ اگر کسی نے مقامی طور پر اگر کسی نے کی ہے تو وہ انفرادی طور پر ذمہ دار ہے ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اس طرح کا کوئی پروگرام بناو کہ کس کو کٹ ٹو سائز کرنا ہے اور کس کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ایسی کوئی ایویڈنس نہیں ہے لیکن بہرحال اگر کسی کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو وہ جا سکتا ہے الیکشن ٹیبیورل میں جا سکتا ہے عدارت میں جا سکتا ہے لیکن نانا صاحب آپ کے ہی مسلمی نون کے رینما محمد زبیر صاحب یہ ببانگے دوحل کہتے ہیں کہ وہ مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے کہنے پر جو ہے وہ مقتدر حلقوں کے ریپیزنٹیٹفز یعنی باجوا صاحب جن کی میں بات کر رہی ہیں ان سے ملتے رہے ہیں تو یہ تاثر انہوں نے دیا کہ شاید کوئی ڈیل ہوئی یا کچھ اس طرح کا ہوا بھلاک آتے ہوئی اور پھر اس کا ملبا بھی ان پر ڈالا گیا کوئی واقعی تن ڈیل کی نتیجے میں نواز شریف صاحب کو ریلیف ملا ہے نہیں دیکھیں وہ تو ملے تھے باجوا صاحب سے باجوا صاحب سے تو کوئی ڈیل نہیں ہوئی نہ کوئی ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاملہ جو ہے وہ کوئی بیتر ہوا بلکہ باجوا صاحب جب تک رہے ہیں تو ہمارے معاملہ تو جو ہے وہ ڈسٹر بھی رہے ہیں تو وہ پتہ نہیں پھر کس ڈیل کی بات کر رہے ہیں ماجوا صاحب کے ساتھ ماجوا صاحب کے ساتھ خراب تھے تو پھر ایکسٹینشن والے معاملے پہ جب حلق بھی لیا گیا نواز شریف صاحب کی طرف سے پھر ووٹ کیوں دیا گیا پھر باجوا صاحب کی ایکسٹینشن میں حصہ کیوں ڈالا گیا دیکھیں اس وقت اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں تھا اچھا بعض فیصلے جو ہیں وہ اس وقت کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ کیے جاتے ٹھیک چلے میں اور وہ تقاضے جو ہیں وہ بساوقات جو ہے وہ ریاستی مفادات کے تابع ہوتے ہیں وہ آپ نے ان چیزوں کا بھی خیار رکھنا ہوتا ہے تو اس لئے وہ جو فیصلہ ہوا تھا وہ اس وقت کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ درست فیصلہ تھا اچھا اس وقت درست فیصلہ تھا آج آپ ریگریٹ کرتے ہیں اس فیصلے پر میں سمجھتا ہوں کہ جب اس وقت کے جو تقاضے تھے اس کے مطابق اس فیصلے کو ہی درست سمجھا گیا تو پھر اس کے بعد ریگریٹ کرنے کا تو میرا نہیں خیال پر کوئی جواز بنتا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ بھئی انہی کا رہنمہ بتا چکا ہے اور آدھا یہ سچ اس کی بات کو مار رہے ہیں کہ واقعی باجوا سے ان کی ملاقات ہوئی ہے حالانکہ الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے مطلب نواز شریف جب پاکستان آنے والے تھے اس سے پہلے انہوں نے نا صرف کمجوید باجوا صاحب کا گرمان پکڑنے کی بات کی تھی بلکہ جو ہے فیصل حمید کے حوالے سے بھی مطلب کہا تھا کہ بھئی یہ دونوں قصور ہوا رہے ہیں اور ان کو چھوڑوں گا نہیں پھر پاکستان میں آ کر بھی ان کو دھمکی لگائی تھی لیکن پھر بعد میں ان کو سمجھایا تھا انسان کے بچے بنو کہ جو گورنمنٹ آپ کو توفے میں دی جا رہی ہے وہ نہیں ملے گی پھر وہ پیچھے ہٹ گے تھے اور کہا تھا بھائی میں اللہ پر چھوڑتا ہوں برحال یہاں محمود زبیر کے جو وہ بیانیاں بتا رہے ہیں کہ بھائی کس طرح مریم نواز نہ صرف جھکی ہے بلکہ اس نے اپنی انا کو بھی ختم کیا اور بھوٹ بھی فالش کی جو وہ کہتی تھی بہت آسان راستہ ہے اس نے آسان راکتے اکتیار کیا پھر نواز شریف کے حوالے سے بھی وہ بیان دے چکے ہیں کہ نواز شریف نے بھی مطلب مریم نواز نے جہاں کہا تھا وہیں پہ نواز شریف نے بھی مجھے کمجویت باجوا کے پاؤں پڑھنے کے لیے کہا تھا تو وہ پھر بیان سامنے ہیں پھر الیکشن کے حوالے سے جس طرح کی اب یہ بیان بازیہ کر رہے ہیں اچھا یہاں پر بلکہ یہ بھی کہا کہ معاملات خراب ہو رہے تھے اس وجہ سے ہم نے اس کو ایکسٹینشن دی تھی ملکی مفاد کے لیے دیئے تھے اتنی ان کے ملکی مفاد اگر عزیز ہوتے تو جب جو آپ جو گریلیسٹ سے بلیک لیسٹ میں جانے لگ رہے تھے جو حالات آپ لوگوں نے پیدا کر رکھے دے اور اس سے نکلنے کے لیے جو تبدیلیں کرنی تھی قانون پاس ہونے تھے وہ آپ نے سیدھا سیدھا شرائط رکھ دی تھی کہ بھئی پہلے ہمارے کیسز ختم کیے جائیں نیف کو ختم کیے جائیں اور پھر ہم جو یہ وہ کریں گے پھر اسی طرح ایم ایف کے حوالے سے بھی جتنے بھی جو وہاں پر مذاکرات ہوئے ہیں اس حوالے سے بھی انہوں نے پوری پوری ٹانگڑائی اور ممکن کوشش کی کہ یہ مذاکرات کامیاب نہ ہو لیکن اوپس سے جب ان کو ٹھڑا پڑتا تھا بوٹ کا وزن آتا تھا تو پھر یہ سیدھے ہو جاتے تھے اب یہاں پر بھی اسی طرح کے معاملات ہیں کہتے ہیں بھئی وہ تو ایکسٹینشن ہم نے اچھا یہ سارے ایکسٹینشن والا معاملہ بھی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے میڈیا جو ہے یہ راہ گلابتہ رہا کہ عمران خان نے اس کو ایکسٹینشن دی ہے اور بڑے غیر قانونی کام کی ہے جبکہ یہاں یہ خود مار رہے ہیں اور ہمیں تو خیر پتہ ہی تھا کہ اس میں شامل تھے اور ان کی مطلب ووٹ کے بغیر وہ ایکسٹینشن لے بھی نہیں سکتے تھے ووٹ ہی پورے نہیں تھے تحریک انصاف کے پاس سے تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے بھینوں نے چہرے ہیں یہ لوگوں کتنا بے وکوف عمام کو بناتے ہیں پھر آپ ائر چیف کی جو ہے ایکسٹینشن ماشاءاللہ سے دے دی گئی یہ ایک سال کی اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا عاصم نیو صاحب کو بھی ایکسٹینشن دیں گے تو اس نے کہا آئین اجازت دیتا ہے جب وقت آئے گا تو اچھا وقت کی بیوات بھی خود انکر نے خود کر دی ہے ان سے مطلب کہ موہ میں نوالہ ڈال دیا کہ ابھی نا یہ جواب دیں تو وہ بھی کہتے ہیں وقت آنے پر دیکھا جائے گا تو ایکسٹینشن دے سکتے ہیں اس کو بھی کیا مسئلہ ہے مطلب ان کو مسئلے نہیں ہیں ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ اپنے مفاد میں ہوتے ہیں دالتے جب ان کے خلاف فیصلہ دیتی ہے تو ان کو گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اب یہ ہار ہے تو ماشاءاللہ سے جوید لطیف جس طرح اسٹیبلشمنٹ پہ برسے ہیں اور کہا ہے کہ مجھے جان بوجھ کر ہروایا گیا نواز شریف جب میں اپنے ہلکے کی بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں نواز شریف کے بھی کھولنے پڑیں گے تو نواز شریف کا وہ کہتے ہیں کہ سب کو معلوم ہے اور بلیک میل کرتے ہیں کہ وہ ہارے ہوئے ہیں تو اس کا بھی ہلکہ کھولیں گے تو اور زلیل ہو جائیں گے جو ایک سیٹ اس کو دے دی ہے تو اس سے بھی جائے گا وہ جو ہے لیڈر ہو کے جو ہے نون لیگ کا تو اس وجہ سے بھی وہ مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ پر کتنا گام گلوچ کر رہے ہیں ان کو جو ہے سیدھا سیدھا ٹارگٹ کر رہے ہیں اور الزام لگا رہے ہیں کہ حالانکہ اتنی سیٹ بھی نہیں جیتے یہ تو رحم و کرم پر ہیں ان کے بوٹ چاٹنے چاہیے ان کو صحیح سے پالش کرنی چاہیے ہر طرح سے خیال کرنا چاہیے جتری مہربانی انہوں نے کی ہے لیکن ان پر بھی بڑھ پڑے اور اسی طرح اندالتوں کا ایک بار انہوں نے یہی آل کرنے کہ جب بھی ان کے مخالف کچھ ہوگا فیصلے آئیں گے تو یہ انہی جو آج جسٹریفائز حیث صاحب کے حوالے سے بڑے بیان دے رہے ہوتے ہیں ان کے لئے سکینہ تانکر کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے بیان یہ دے رہے ہوں کہ وہ ہمارے لئے بہت کچھ کر رہے ہیں تو کل کوئی اسی کے خلاف ہو جائیں گے ایک فیصلہ آنے کی دیر ہے اب یہاں الیکشن پر بھی زائد سی بات ہے ان کو پتہ ہے کہ انکوائری ہوتی ہے اگر صحیح سے انکوائری ہوتی ہے ویسے تو میں کہتا ہوں بے وقوفہ آنا کام ہے تحریک انصاف کی طرف سے تمام حالات دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں سے جیسے فیصلے آ رہے ہیں الیکشن سے جیسے فیصلے آ رہے ہیں پتہ نہیں ان کو کس سے امید ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انکوائری ہونی چاہیے شفاف ہے یا نہیں ہے برحال اگر وہ شفاف کسی طرح نکل بھی آتے ہیں جو نہیں نکلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ الیکشن دوبارہ ہوگا اور پھر الیکشن دوبارہ ہوگا تو نون لیگ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ پھر دوبارہ کیا ہوگا تو اس وجہ سے خود رانسنواللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ یہ ہو تو بہتر ہے آپ لوگوں کے سارے معاملے پر کیا کہنا ہے اپنی ریگمنٹ میں ضرور دیں